ہریانہ میں نیجی اسپتالوں دوارہ کورونا علاج کو لے کر سرکار دوارہ نردھارت قیمتوں سے زیادہ وصولنے پر اب ہریانہ سرکار سخت ہو چکی ہے ویدھان سبا عدیقش گیانچند گپتہ کی شکایت پر پردیشت کے سواستیو منتری انلوچ نے ایکشن لیا جانکاری دیتے ہوئے انل ویج نے بتایا کہ ویدھان سبا عدیقش گیانچند گپتہ کے شکایت پر پنچکولہ ازدھت پارس اسپتال کے ماملے میں اچھستریہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس پورے ماملے کی جانچ کرے گی ویج نے بتایا کہ ویکسین کی کمی خبروں کے بیچ اب ہریانہ سرکار نے گلوبل ٹینڈر لگانے کے پرکریہ کو تیج کر دیا ہے آپ کو بتا دے اس گلوبل ٹینڈر میں سرکار نے کورونا کی ایک کروڑ دوست مانگوانے کا نڈنے لیا ہے ویج نے بتایا کہ اس کا ٹینڈر ایک کروڑ دوست کے لیے فلوٹ کیا جائے گا سفاستی منتری نے کہا کہ بلیک فنگز کو لے کر بھی ہریانہ سفاستی منترالے کمبھیر ہے اب ہریانہ سرکار بلیک فنگز کی دبائی ویدیش سے مانگوانے جا رہی ہے ہریانہ میں ابھی تک دوستوں سے زیادہ مریج بلیک فنگز کے سامنے آ چکے ہیں ایسے میں کینڈر سے دبا کی مانگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہریانہ سرکار ویدیشوں سے بلیک فنگز کی دبا کو مانگوانے گی ہریانہ بدان سبا کے آدھرنی ادھرک شمودہ گیانچند گفتہ نے مجھے ایک درخواستی ہے جس میں انہوں نے اروپ لگایا ہے کہ پارس ہفتار مریجوں سے جو ہماری تین شدہ قیمتیں ہیں اس سے بہت زیادہ چارجز کر رہا ہے تو میں نے ایک اچھ ستریہ کمیٹی بنائی ہے تین ست دسیوں کی جو ڈاکٹر شلین ہیں جو میڈیکل ایڈیوکیشن کے ڈریکٹر ہیں ان کی دستہ میں سمجھتی بنائی ہے ہم نے کل تہہ کیا ہے کہ جو ہم گلوبر ٹینڈر کوویڈ ویکسین کے لیے فلوٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم ایک کروڑ ڈوزز کے لیے کریں گے دیکھیں یہ بیماری ایک دم سامنے آئی ہے اور مارکٹ میں اس کی دوا جتنی ماترہ میں چاہیے اتنی موجود نہیں ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بوتی ہمیں ملی بھی ہے لیکن مریج بہت زیادہ ہیں دو سو اٹھ سٹھ مریج آج کی تاریخ تک اس کے آ چکے ہیں کے اندر سرکار بھی ایمپورٹ کر رہی ہے وہاں بھی ہم نے اپلیکشن لگائی ہے کہ وہاں سے بارہ آزار وائل سامنے ملے لیکن کل ہم نے میٹنگ کر کے تیہ کیا ہے کہ ہم ڈریکٹ بھی ایمپورٹ کریں گے دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں